اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یوپی ٹیٹ اردو میں آپ کے تیس میں سے تیس سوالات صحیح ہو جائیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے کیونکہ اپنی اس ویڈیو میں ہم لوگ اردو کے کچھ چنیندہ سوالات جو کی پچھلے سال یوپی ٹیٹ کے امتحانات میں پوچھے گئے تھے ان کو ڈسکس کریں گے ساتھی ساتھ سبھی سوالوں سے متعلق کچھ اہم قوائنٹس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا جو کی یوپی ٹیٹ کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے اس ویڈیو کے علاوہ آپ کو دو اور ویڈیو بھی دستیاب کرائی جائیں گی یعنی ان تینوں ویڈیوز کے ذریعہ انشاءاللہ آپ لوگ یوپی ٹیٹ اردو میں تیس میں سے تیس نمبر حاصل کر لیں گے تو اگر آپ لوگوں نے اب تک ہیدری ایٹری پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا سوال پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اردو کا پہلا ناویل نگار کون ہے دوستو ڈیپٹی نظیر احمد کو اردو کا پہلا ناویل نگار تسلیم کیا جاتا ہے ان کا جو پہلا ناویل تھا وہ کون تھا میرات الاروز تھا یعنی میرات الاروز کو اردو کا پہلا ناویل مانا جاتا ہے ڈیپٹی نظیر احمد کے کچھ اور اہم ناویلوں کی بات کریں تو بینات الناش توبت النسوح ابن الوقت ایامی اکبری اور اسگری ہے دوستو ڈیپٹی نظیر احمد کے جو ناویل ہوا کرتے تھے وہ اسلاحی ناویل ہوا کرتے تھے اور ان کی ناویل میں عورتوں سے متعلق زیادہ باتیں ہوا کرتی تھی اسی لیے ڈیپٹی نظیر احمد کو عورتوں کا سر سید کہا جاتا ہے تو اردو کے پہلا ناویل نگار کون ہو گیا ڈیپٹی نظیر احمد اگلا سوال یہ کی اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے یہ کول کس کا ہے دوستو اردو کے آغاز و ارتقاء سے متعلق ہر سال یوپٹی ٹیٹ میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے اس ایک سوال کے ذریعہ میں آپ کو اردو کے آغاز و ارتقاء سے متعلق کچھ اہم نظریات کو بھی بتانے والا ہوں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے یہ جو نظریہ ہے وہ کس کا ہے محمد حسین آزاد کا ہے محمد حسین آزاد نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا آبے حیات آبے حیات میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی اگر میں محمد شیرانی کی بات کروں تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا پنجاب میں اردو پنجاب میں اردو اپنی اس کتاب میں محمد شیرانی نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اردو سرزمین پنجاب میں پیدا ہوئی ایک اور مہرین زبان تھے جس کا نام کیا تھا سلیمان ندوی تھا سلیمان ندوی کا ماننا یہ تھا کہ اردو کی جائے پیدائی سرزمین سندھ ہے جبکہ مسعود حسین خان کا ماننا یہ ہے کہ دلی اور اس کے آس پاس میں اردو پیدا ہوئی اور پلی بڑھی اگر میں ان سبھی نظریات کی بات کروں تو جو سب سے زیادہ اہم اور جس کو کی آج کل ماننے مانا جاتا ہے وہ نظریہ مسعود حسین خان کا ہے یعنی دلی میں جائے پیدا اس اردو کی جو مسعود حسین خان صاحب مانتے ہیں وہ نظریہ آج کل صحیح مانا جاتا ہے تو آپ نے اردو زبان کے آغاز و ارتقاء سے متعلق کچھ اہم نظریات بھی یہاں پہ آپ نے جان لیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہا جا رہا ہے کہ اس شیر میں کون سی صنعت ہے شیر کہا ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی ساحل سے سر پٹکتی تھی موجہ فرات کی دوستو امام حسین علیہ السلام کی فوج کرولہ کے میدان میں تین شب و روز سے بھوکی اور پیاسی تھی اور اس کی وجہ سے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جو نہر فرات ہے اس کی جو موجہ تھی وہ ساحل سے اپنا سر پٹک رہی تھی دوستو اس شیر میں شاعر کیا کر رہا ہے شاعر کسی چیز کی علت کو بیان کر رہا ہے سبب کو بیان کر رہا ہے جو کی دراصل وہ نہیں ہے تو دوستو جس صنعت میں کسی ایسی وجہ کا بیان کیا جاتا ہے جو اصل میں وہ نہ ہو تو اس صنعت کو ہم لوگ حسن تعلیل کہتے ہیں یعنی یہ جو شیر ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی ساحل سے سر پٹکتی تھی موجہ فرات کی اس شیر میں صنعت حسن تعلیل ہے اگلا سوال یہ ہے کہ حمد کس کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو کہتے ہیں تو دوستو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جو نظم لکھی جاتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں جیسے ایک نظم ہے کہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمیں بنائی کیا آسمہ بنایا تو یہ جو مصرہ ہے وہ حمد کا ہے اب رسول کی تعریف میں جو نظم لکھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو ہم لوگ نات کہتے ہیں اور امام علیہ السلام کی تعریف میں جو نظم لکھی جاتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں منقبت اور محبوب کی تعریف میں جو نظم لکھی جاتی ہے اس کو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے قصیدہ کا جاتا ہے قصیدہ کا جو معنی ہوتا ہے وہ عورتوں سے باتیں کرنا ہوتا ہے اگلا سوال یہ ہے کہ سرابا کی شیری سلف کا جوز ہے دوستو سرابا جو ہے وہ مرسیہ کا جوز ہے مرسیہ جو ہے وہ لفظ رسا سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے رونا پیٹنا یعنی کہ کسی کی موت پر اظہارِ گم اور افسوس ظاہر کرتے ہوئے جو نظم لکھی جاتی ہے اس کو ہم لوگ مرسیہ کہتے ہیں آج کل امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہیدوں سے متعلق جو نظمیں ہیں وہی مرسیہ تسلیم کی جاتی ہے یعنی کہ مرسیہ کا جو خیال ہے وہ بس وہی مانا جاتا ہے جو امام حسین کی یاد میں لکھی گئی ہو تو مرسیہ کیا ہوتی ہے آپ نے جان لیا اور مرسیہ کا جزہ سراپا اگلا سوال دیکھتے ہیں کہا جا رہ کی کس نظم کا ہر شیر ایک الگ مانی رکھتا ہے دوستوں اگر میں بات کروں مسنوی کا تو اس کا ہر شیر ایک تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے مرسیہ کا بھی شیر ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے کسیدے میں بھی ایک دوسرے سے سبھی شیر منسلک ہوتے ہیں جبکہ جو غزل ہوتی ہے اس کا ہر شیر اپنے آپ میں ایک اکائی اور منفرد ہوتا ہے یعنی کہ غزل کا ہر شیر ایک الگ مانی رکھتا ہے تو ہمارا بی والا آپسن صحیح جواب ہو جائے گا اگلا سوالے کی کتب کی واحد بتائیں دوستو کتب کے بانے کیا ہوتا ہے کتابیں تو کتابیں کا واحد کیا ہوگا ایک کتاب یعنی کہ کتاب تو ہمارا ڈی والا آپسن صحیح جواب ہے اگلا سوالے کی اردو ادب میں سب سے پہلے ڈراما نگار کونتے دوستو ویسے تو جو اندر سبا ہے جو کی امانت لخنوی نے لکھاتا اس کو اردو کا پہلا ڈراما مانتے ہیں کچھ لوگ لیکن اصل میں جو اردو کا جو پہلا ڈراما ہے وہ رادھا کنیا ہے کس نے لکھاتا نواب واجد علی شاہ نے جو کی لخنو کے نواب تھے تو اس لئے اردو میں سب سے پہلے ڈراما نگار کون ہوئے نواب واجد علی شاہ ہوئے اگلا سوالے کے ان میں سے کون سا املا درست ہے دوستو یہاں پہ اگر آپ لوگ بی اور سی اور ڈی والا آپسن دیکھیں تو یہ تینوں گلت ہے بلکہ جو پہلا والا آپسن ہے تلاتم یہ صحیح جواب ہے اگلا سوال ہے دل کا فٹ جانا یہ محاورہ ہے اس کا مطلب کیا ہوگا دوستو دل کا فٹ جانا جیسے اگر میرے دوست کے یو پی ٹیٹ میں ایک سو تیس نمبر آ جائیں اور میں کہوں کہ اس کے ایک سو تیس نمبر آنے سے میرا دل فٹ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے جلن ہو گئی ہے جو دل کا فٹ جانا اس محاورے کا مطلب ہے نفرت ہو جانا چھوٹا مو بڑی بات اس محاورے کا مطلب کیا ہے دوستو اگر آپ لوگوں نے پرانے فلمیں دیکھی ہوں گی تو اس میں جو سپائی ہوتے تھے یا منتری ہوتے تھے راجہ کے سامنے کچھ کہنے سے پہلے کیا کہتے تھے حضور چھوٹا مو بڑی بات لیکن میں یہ کہنے جا رہا ہوں گستاکی محاف چھوٹا مو بڑی بات ایسے کہتے تھے نا تو اس کا مطلب کیا ہوا وہ حیثیت سے زیادہ بولنا چاہتے تھے اسی لئے کہتے تھے یعنی کہ چھوٹا مو بڑی بات اس محاورے کا مطلب ہے حیثیت سے زیادہ بولنا اگلا سوال ہے کہ نواب کا موننس کیا ہوگا آسان سا سوال ہے نوابن ہو جائے گا اگلا سوال ہے کہ جس لفظ سے جگہ اور وقت کا تعین ہو اسے کیا کہتے ہیں دوستو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس میں ظرف اس میں ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہے اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان اس میں ظرف زمان میں کیا ہوتا ہے وقت کا پتہ چلتا ہے اور اس میں ظرف مکان میں کیا ہوتا ہے جگہ کا پتہ چلتا ہے تو اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان آپ نے جان لیا اور جس لفظ سے جگہ اور وقت دونوں کا پتہ چلے اس کو ہم لوگ سمپلی کہہ دیں گے اس میں ظرف اگلا سوال کی کام کرنے والے کو کہتے ہیں دوستو کام کرنے والے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہندی میں کہتے ہیں کرتا اور انگریزی میں کہتے ہیں سبچیکٹ اور اردو میں اس کو فائل کہا جاتا ہے جیسے میں ایک سینٹنس بولوں کہ علی اردو پڑھا رہا ہے تو اس میں جو علی ہوگا وہ کیا ہو جائے گا فائل آپ کا ہو جائے گا اور جو اردو ہوگا وہ آپ کا مفعول ہو جائے گا اور جو پڑھانا ہوگا وہ فیل ہوگا تو آپ نے فیل فائل اور مفعول تینوں باتیں جان لی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہا جا رہا ہے جو اس میں کسی مقرر وقت کا تصور پیس کرے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں دوستو مقرر وقت کا تو میں نے ابھی بتایا تھا اس میں ظرف کی دو کس میں بتایا تھے اس میں ظرف مکان اور اس میں ظرف زمان تو یہاں پہ وقت کی بات ہو رہی ہے اس لیے جو سی والا آپسن ہے اس میں ظرف زمان ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا اگلے سوال کی جو لفظ کسی چیز کے نام کو چھوٹا ظاہر کرے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں دوستو تو اس کو ہم لوگ اس میں مصقر کہتے ہیں جیسے ایک کتاب ہے اس کو ہمیں چھوٹا ظاہر کرنا ہے تو ہم کیا کہیں گے کتابچا کہیں گے تو کتابچا آپ کا اس میں مصقر ہو گیا اسی طرح باغ ہے اس کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے ہم لوگ اس کو کہا جاتے ہیں بگیچا تو یہ کیا ہو گیا آپ کا اس میں مصقر ہو گیا صندوق 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 آپ کا اس میں مصقر ہو گیا تو جو لفظ کسی چیز کے نام کو چھوٹا ظاہر کرے وہی ہوتا ہے اس میں مسگر اگر آسوال بھی کہ یہ حرف اضافت کے لئے استعمال کی ادھاتا ہے کون سارف جو اضافت کے لئے استعمال ہوتا ہے کا جو ہوتا ہے دو مفرد کلموں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے وہی ہوتا ہے اضافت جیسے میں کہوں احمد کی کتاب تو احمد اور کتاب کو کون جوڑ رہا ہے کی جوڑ رہا ہے تو آپ کا کی کیا ہو جائے گا یہ آپ کا حرف اضافت ہو جائے گا تو کی اور کا یہ سبی جو ہیں وہ آپ کے حرف اضافت ہیں اور وہ کی کون سے حروف کہلاتے ہیں تو دوستو ہریانہ ٹیٹ میں پوچھا گیا سوال ہے اور وہ کی یہ جو حروف ہیں وہ حروف عطف کہلاتے ہیں اگلا سوال یہ کہ نظم اور گزل میں کیا بنیادی فرق ہے دوستو نظم اور گزل نظم میں جو ہوتا ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے اور گزل میں ہر شیر مکمل ہوتا ہے تو چلیئے آپسن پڑھتے ہیں اور بنیادی فرق کو محسوس کرتے ہیں کہا جارہا ہے کہ گزل کا ہر شیر مکمل ہوتا ہے اور دوسرے سے الگ معنی و مفہوم رکھتا ہے بلکل صحیح بات ہے دوسرا ہے کہ نظم کے تمام شیروں میں ایک ہی مفہوم رہتا ہے اور وہ سلسلہ بس سلسلہ آگے بڑھتا ہے یہ بھی نظم سے متعلق صحیح بات ہے نظم ایک مسلسل وہ مربوط خیال ہے یہ بھی صحیح بات ہے تو ہمارا جو صحیح جواب ہوگا وہ کیا ہوگا یہ سبھی یعنی کی چوتھا والا آپسن اگلا سوال کی حالی نشات نگموں میں ڈھوڑتے ہو اب حالی نشات نگموں میں ڈھوڑتے ہو اب آئے ہو وقت صبح رہے رات پر کہاں اس شیر کی جو فنی حیات ہے وہ کیا ہے دوستو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو حالی دیکھ رہا ہے حالی جو ہے وہ کیا ہے تخلص ہے تخلص کیا ہوتا ہے وہ کلمی نام جو شاعر اپنی شاعری کے آخری مصرے میں یعنی کی مقتے میں استعمال کرتا ہے اسی کو تخلص کہتے ہیں تو اس شیر میں آپ نے الطاف حسین حالی کا جو تخلص ہے حالی وہ دیکھ لیا تو اس شیر کی فنی حیات آپ کو پتا چل گئی ہوگی کہ یہ جو شیر ہے وہ کیا ہے مقتہ ہے اب مطلع کیا ہوتا ہے کسی بھی غزل یا نظم کے پہلے شیر کو ہم لوگ مطلع کہتے ہیں اور جو دوسرا مطلع ہوتا ہے اس کو ہم لوگ خسن مطلع کہتے ہیں اسی طرح مسئلہ سالس اور مسئلہ رابے بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر چوتھا مسئلہ لگتار ہے تو چوتھے بارے مطلع کو ہم لوگ مطلع رابے کہیں گے تو مقتہ مطلع حسن مطلع یہ سب ہی باتیں آپ نے جان لی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف یادوں کی بارات کس کی خود نویشت ہے دوستو آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یادوں کی بارات کیسی سنف ہے تو یاد رکھیں گے یہ خود نویشت ہے آٹو بائیگرافی ہے کس کی ہے جوش ملیح آبادی کی ہے جوش ملیح آبادی کو شاعر انقلاب کہا جاتا ہے اور شاعر شباب بھی کہا جاتا ہے اگلے سوال کی کس نے مراصلہ کو مقالمہ بنا دیا دوستو مراصلہ کو مقالمہ اگر آپ لوگ مرزا عصداللہ خان غالب کے خطوط کی بات کریں تو ان کے ایک خطوط میں سوری ایک خط میں انہوں نے خود یہ بات کہی کہ میں نے مراصلہ کو مقالمہ بنا دیا ہزاروں کو سبزریہ کلم بات کرتا ہوں ہجر میں وسال کا مزا لیتا ہوں تو اس سے آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مراصلہ کو مقالمہ کس نے بنایا مرزا عصداللہ خان غالب نے مرزا عصداللہ خان غالب کے دو خطوط کے مجموع ہیں جو کی اکثر آپ کو پوچھ دیتا ہے اس کو میں آپ کو بتا دوں پہلا جو ہے وہ ایوہ دے ہندی ہے اور جو دوسرا ہے وہ آپ کا کون سا ہے دوسرا آپ کا ہے اردوی مولا اردوی مولا بھی یہ کیا ہے مرزا عصداللہ خان غالب کا خطوط کا مجموع ہے اردوی مولا اگر اخبارات میں یا رسالے میں بات آئے تو اردوی مولا جو رسالہ ہے وہ حسرت محانی کا ہے یہ بات آپ یاد رکھیں گے اگلا سوال یہ ہے کہ شاعری میں جان بوض کر انجان بننے کو کیا کہا جاتا ہے جان بوض کے جو انجان بنتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں سناتے تجاہلے آرے فانہ کہتے ہیں جیسے ایک شیر ہے کی شیر یاد نہیں آ رہا ہے ٹرائی کرتے ہیں شاعری میں جان بوض کر انجان بننے کو ہم لوگ سنت تجاہل عارفانہ کہتے ہیں چلیئے شیر جیسے یاد آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہا جا رہا ہے کہ جسم کی عربی جمعہ بتائے دوستو جو جسم کی عربی جمعہ پوچھ رہا ہے اگر ہم کو اردو جمعہ پوچھتا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں جسموں کہہ جاتے ہیں لیکن جو عربی جمعہ ہے جسم کی وہ اجسام ہو جائے گی فلک کے معنی کیا ہوتا ہے آسمان اس کا جو عربی جمعہ ہو جائے گا وہ افلاک ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلہ سوال دیکھتے ہیں ہاں اس کا یہ شیر جو تھا سنت تجاہل عارفانہ کا مجھے یاد آ گیا ہے کہ کون آیا ہے پہے آیادت دل کون آیا ہے پہے آیادت دل درد سینے میں جیسے کم کم ہے تو اس شیر میں شاعر جان رہا ہے کہ اس کا محبوب آیا ہے اسے ملنے پھر بھی وہ انجان بنا پوچھ رہا کہ کون آیا ہے تو اس لئے اس شیر میں سنت تجاہل عارفانہ ہو گئی جیسے موت کا ایک دن معین ہے نید کیوں رات بھر نہیں آتی گالب کا شیر ہے گالب کو پتہ ہے کہ اسے نید کیوں نہیں آ رہی ہے پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نید کیوں رات بھر نہیں آتی تو شاعر جان پوچھ کے انجان بن رہا اس لئے اس میں تجاہل عارفانہ ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں غزل کا کون سا شیر حسنِ مطلع کہلاتا ہے دوستو میں نے ابھی پچھلے کچھ سوالوں سے پہلے میں نے ایک سوال میں آپ کو بتایا تھا کہ جو غزل کا جو دوسرا مطلع ہوتا ہے اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں حسنِ مطلع کہتے ہیں تو غزل کا جو دوسرا مطلع ہو گیا وہ آپ کا حسنِ مطلع ہو گیا اگلا سوال ہے کہ جس غزل میں ردیف نہ ہو صرف کافیہ ہو اسے کیا ہم لوگ کہتے ہیں تو اس کو ہم لوگ گیر مردیف غسل کہتے ہیں یعنی جس میں ردیف نہ ہو ٹھیک ہے اگلا سوال ہے کہ فوج کی عربی جمع کیا ہوگی دوہزار گیارہ میں پوچھا گیا سبھی سوالات یوپی ٹیٹ میں پوچھے گئے ہیں یہ بات آپ یاد رکھئے گا فوج کی جو عربی جمع ہوگی وہ افواج ہوگی گریب کی عربی جو جمع ہوگی وہ گوربہ ہو جائے گی اگلا سوال ہے کہ روایت اور بغاوت کس کی تصنیف ہے تو دوستو روایت اور بغاوت جو ہے وہ علی سردار جعفری کی تصنیف ہے علی سردار جعفری ترقی پسند تحریک سے وابست تھا شائر تھے اگلا سوال ہے کہ ایتسام حسین کا تعلق کس دبستانے سوری یہ روایت اور بغاوت جو ہے وہ ایتسام حسین کا ہے اور اگلا جو سوال ہے وہی پوچھ رہا ہے کہ ایتسام حسین کا تعلق کس دبستان تنقیج سے ہے تو دوستو ان کا جو تعلق ہے وہ مارکسی دبستان تنقیج سے ہے اگلا سوال کے مذکر کی نسان دیکھ جی چار الفاظ ہیں مرگی ہے دہی ہے لڑکی اور شیرنے ان چاروں میں مذکر کون ہے تو مرگی یہ تو مذکر نہیں مونس ہے اس کا مذکر مرگا ہوگا لڑکی کا لڑکا مذکر ہوگا شیرنے کا شیر ہوگا اب دہی کا آپ کیا کریں گے اسی کو آپ لوگ مان لیں گے مذکر ماننا کیا ہے دہی مذکر ہے اگلا سوال یہ ہے صرف ایک مونس لکھئے چاروں میں کون سا ایک مونس ہے مرگی پہلے ہی آپ نے دیکھ لیا مرگی جو ہے وہ آپ کی مونس ہے سبکہ بکرہ بیل اور آدمی آپ کا مذکر ہے اگلا سوال یہ ہے جس کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے معنی اکٹھا ہوں جو ایک دوسرے کی زید ہوں اسے کیا کہتے ہیں دوستو دو لفظ ایسے جو کی اپوزٹ مینن رکھتے ہوں اگر کسی بھی ایک شیر میں استعمال ہوں تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں تو دوستو ہم لوگ سنت تضاد کہتے ہیں اسے کیا فکر سزاؤ جزا کی تیری آرزو جس نے صبح و مسا کی اسے کیا فکر سزاؤ جزا کی یہ جو شیر ہے اس میں آپ لوگ اگر بات کریں سزاؤ جزا دو اپوزٹ ورڈ ہیں صبح اور مسا صبح کا مطلب ہوتا ہے صبح اور مسا کا مطلب ہوتا ہے رات تو یہاں پہ صبح اور جو رات ہے وہ بھی کیا ہے اپوزٹ ورڈ ہے تو اسے کیا فکر سزاؤ جزا کی تیری آرزو جس نے صبح و مسا کی اس شیر میں سنات تضاد ہے ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں لفظ خطبات خطبات یہ جو خطبات ہے وہ کس کا واحد ہے خطبات کا واحد کیا ہوگا یہ آپ کو پوچھا جا رہا ہے دوستو خطبات جو وہ ہے اس کا جو واحد ہوگا آپ کا خطبہ ہوگا دوستو خطبات احمدیہ ایک تصنیف ہے کس کی ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں گے ٹھیک ہے سر سید احمد کھاگی ہے کچھ اور سوال آپ کو کمنٹ میں پوچھ لے جائیں گے فیلال یاد رکھیں سر سید احمد کھا کی جو تصنیف ہے اس کا نام خطبات احمدیہ ہے اور خطبہ جو ہے وہ خطبات کا واحد ہے یعنی کہ خطبات کا واحد آپ کا خطبہ ہو گیا اب خطیب جو ہے وہ کیا ہے دوستو یہ جو خطیب ہے یہ اس کو کہتے ہیں جو خطبہ دیتا ہے جبکہ جو خطوط ہے یہ جمع ہے کس کا خط کا ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں اسمہ کا واحد کیا ہے دوستو اسمہ کا جو واحد ہوگا وہ اسم ہو جائے گا اگلا سوال ہے پریم چند کا پہلا افسانہ کون ہے دوستو اس کو آپ لوگ دھیان دیں گے بہت لوگ جلدی جلدی میں پریم چند کے پہلے افسانے کو سوزے وطن کہہ دیتے ہیں جو کی گلت ہے سوزے وطن افسانہ نہیں ہے بلکہ افسانوں کا مجموعہ ہے سوزے وطن کب شاہر ہوا تھا انیس سو آٹھ اسوی میں سوزے وطن شاہر ہوا تھا جس کو بھی انگریزوں نے ذبط کر لیا تھا یہ کُوشن پوچھا جا چکا ہے کہ منشری پریم چند کا وہ کون سا افسانہ ہے جس کو انگریزوں نے ذبط کر لیا تھا افسانوں کا مجموعہ ہے جس کو انگریزوں نے ذبط کر لیا تھا تو وہ سوزے وطن ہے ٹھیک ہے سوزے وطن کو انگریزوں نے اس لئے ذبط کیا تھا کیونکہ اس میں ہب الوطنی سے related بہت ساری باتیں لکھی ہوئی تھی یعنی جو سوزے وطن ہے اس میں پانچ افثانے تھے جس میں چار افثانے جو تھے وہ حب الوطنی پر مبنی تھے اسی لیے اس کو انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پریم چند کا پہلا افثانہ کون ہے تو سوزے وطنی افثانوں کا مجموعہ ہے اس افثانوں کے مجموعہ میں جو ایک افثانہ تھا اس کا نام تھا دنیا کا انمول رتن تو دنیا کا جو انمول رتن ہے یہی پریم چند کا پہلا افثانہ ہے پریم چند کے کچھ اور افثانے میں آپ کو بتا دوں کفن بڑے گھر کی بیٹی زیور کا ڈبا وغیرہ ان کے افثان ہیں ناویلوں کی بات کریں تو گوڈان گوڈن میدان عمل چوگان حستی ان کے کچھ اہم ناویل ہیں اگلا سال کی جاز کے ذریعے استاد کو پتا چلتا ہے جب کوئی بھی شچک بچوں کا ملیانکن کرتا ہے تو اس کو کیا غیات ہوتا ہے کیا طالب علم کا جو ذہنی روجہان ہے اس کا پتا چلتا ہے یا پھر سماجی روجہان کا پتا چلتا ہے یا پھر طالب علم کی سوچ کا یا پھر طالب علم نے کتنا سیکھا اور کتنا پڑھا تو جاز کے ذریعے ایک ٹیچر کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے اسٹوڈینٹ نے کتنا سیکھا اور کتنا پڑھا تو ہمارا چوتھا والا آپسن صحیح جواب ہو جائے گا اگلا سال کی باغو بہار کس کی تصنیف ہے دوستو باغو بہار جب بھی نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فورٹ ویلیم کالیج آ جاتا ہے فورٹ ویلیم کالیج سے بھی ایک سوال اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا تو فورٹ ویلیم کالیج کی جو اسٹھاپنا ہوئی تھی سن اٹھارہ سو اسی میں ہوئی تھی کہاں پہ تھی کلکتہ میں ہوئی تھی اس کے جو پریسپل تھے وہ جان جان گلکریشت نے کیا کیا جو اس وقت کی اہم اور مایاناز کتابے تھی ان کا آسان اردو زبان میں ترجمہ کرنے کا بیڑا اٹھایا اور انہوں نے ہندوستان کی کچھ مشہور مصنفین کو جمع کیا جس میں میر امن میر شیر علی افسوس نحال چندلہ حوری کازیم علی جمع وغیرہ تھے تو انہی میں سے میر امن نے قصہ چہار درویس جو کی ایک فارسی کی تصنیف تھی اس کا اردو میں ترجمہ کیا باغو بہار کے نام سے تو آپ نے یہاں سے جان لیا کہ باغو بہار جو ہے وہ کس کی تصنیف ہے آپ کی میر امن کی تصنیف ہے اگلا سوال ہے کہ سہر البیان کس کی تصنیف ہے تو دوستو جو سہر البیان ہے بہت ہی اردو کی اہم اور شاہکار مصنفی ہے یہ میر حسن کی مصنفی ہے اب پنڈت دیا شنکر نصیم کی بھی بات کر لیتے ہیں ان کی جو ایک مصنفی ہے جو کی سہر البیان کئی مقابلے میں لکھی گئی تھی اس کا نام گلزار نصیم ہے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف حالی کی بھی ایک مصنفی جان لیتے ہیں مسددت رجزو جزر اسلام ایسے کچھ نام ہے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہا جا رہا ہے کہ شیر الاجم کس کی تصنیف ہے تو شیر الاجم جو ہے وہ شبلی نومانی کی ہے اس کے علاوہ شبلی نومانی کی تصنیف میں آپ کو بتا دوں المامون، الفاروق، سیرت النبی وغیرہ بھی شیر الاجم کے علاوہ شبلی نومانی کی کچھ اہم تصنیف ہیں اگلے سوال یہ ہے کہ حروف فجائیہ کتنی صورتوں میں استعمال ہوتا ہے دوستو حروف جو فجائیہ ہے وہ چار صورتوں میں استعمال ہوتا ہے آپ پوچھ رہوں گے کون کون سی چار صورت ہیں تو گھبرائیے نہیں میں آپ کو بتا دے رہا ہوں سب سے پہلے یہ جان لے کہ حروف فجائیہ ہوتا کیا ہے دوستو جب کبھی بھی جوش، جذبہ، خسی میں جو الفاظ ہمارے موہ سے نکالتے ہیں انہی کو ہم لوگ حروف فجائیہ کہتے ہیں اور حروف فجائیہ چار صورتوں میں استعمال ہوتا ہے پہلا حروف تحسین یعنی کی داد دینے کے لیے وہاں کرنے کے لیے توصف یعنی کی افسوس کرنے کے لیے نافری یعنی کی گسے میں یا پھر جو چاہتا ہے وہ توجب حروف توجب یعنی کی ارے توجب جب کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا حروف فجائیہ ہوگا تو حروف فجائیہ آپ نے جان لیا ہوگا حروف فجائیہ وائی ہوتا ہے جب خوشی جذبہ یا پھر توجب میں جو الفاظ ہمارے جہن سے نکالتے ہیں انہی کو ہم لوگ حروف فجائیہ کہتے ہیں اگر جب ورنہ تو وغیرہ کیسے حروف یا کلمہ ہے تو دوستو اگر مگر جب بھی آئے تو شرط کی بات جان لیجئے گا اگر تم سیٹیٹ میں پاس ہو گئے تو مجھے مٹھائی کھلانا اگر یوپیٹیٹ میں ایک سو بیس نمبر آ گئے تو مجھے انفارم کرنا مجھے خوشی ہوگی تو اگر یہاں پہ آ رہا ہے اس لیے آپ جان لیجئے کہ اگر جب ورنہ یہ جو حروف ہیں وہ حروف شرط و جزا کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال کہ وہ الفاظ جو جوش یا جذبے بھی متہاشا ہمارے زبان سے نکل جاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں تو ابھی میں نے بتایا ان کو ہم لوگ حروف فجائیہ کہتے ہیں تو پہلا والا آپ سے صحیح جواب ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے جو اور جب کیا کہلاتے ہیں تو دوستو جو اور جب ابھی میں نے بتایا حروف شرط و جزا کہلاتے ہیں اس میں سے حرف عطف کون ہے دوستو جو اور ہے وہ حرف عطف ہے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں کہ اسم خاص کی کتنی قسم ہے تو دوستو اسم خاص کی تین قسم ہے اسم خاص کا جو دوسرا نام ہے وہ اسم معرفہ ہے اگلا سوال کے وہ نام جو اصلی نام کے علاوہ مشہور ہو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں جیسے مان لے جائے کہ میرا نام علی ہے مجھ کو کوئی بابو کہے تو بابو میرا کیا ہو جائے کہ عرف ہو جائے گا مان لے بابو کے نام سے سبھی لوگ مجھ کو جاننے لگے تو وہ نام جو اصلی نام کے علاوہ مشہور ہو جائے اس کو ہم لوگ عرف کہتے ہیں اگلاس والے کی بادشاہوں عمرہ نوابو وغیروں کے جانب سے جو ایزازی نام دیا جاتا ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں جیسے مان لیجئے کہ مجھے گورنمنٹ نے کیا دیا ایک خطاب دے دیا جیسے بھارت رتن تو مجھ سے کہا جائے بھارت رتن ہو تو یہ ایزازی نام ہے نا ایسے ہی پرانے زمانے میں شائروں کے اہد میں شائر لوگوں کو باسسا لوگ خطاب دیتے تھے تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں جو بادشاہ عمرہ اور نوابو کے وجہ جانب سے جو ایزازی نام دیا جاتا ہے اس کو ہم لوگ خطاب کہتے ہیں اگلاس والے کی کسی خوبی برائی یا وصف کی وجہ سے جو نام پڑ جائے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں مان لیجئے جیسے روحی شرمہ ہے اس کی جو خوبی کیا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ بہت تیز چھک کے مارتا ہے اس لئے اس کو ہٹ مین کہا جاتا ہے تو خوبی برائی یا پھر وصف کی وجہ سے اگر کوئی نام پڑتا ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں لقب اگلا سوال یہ ہے جو اس میں کسی مقررہ وقت کا تصور پیس کرے اس کو کیا کہتا ہے تو یہ سوال دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ اس میں ظرف کہتے ہیں کچھ سوال پھر سے ریپیٹ ہو رہے ہیں بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کون کون سے سوال پھر سے ریپیٹ ہوئے ہیں تو کچھ سوال یہاں پہ پھر سے ریپیٹ ہو رہے ہیں بہت ساری ایک ساتھ جب پی ڈی ایف ہوتی ہیں تو ان کو بنانے میں سوری بہت سار جب وہ پیجز ہوتے ہیں تو ان کو پی ڈی ایف بنانے میں ہو سکتی ہے مشٹیک چلیئے اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ سبھی باتیں تو آپ نے پڑھ لی ہیں اب بات کہتے ہیں تاجے بطن کا لال درخشہ چلا گیا سن 2016 میں پوچھا گیا سوال ہے کہ تاجے بطن کا لال درخشہ چلا گیا نظم کس کی موت سے متاثر ہو کر لکھی گئی تھی دوستو یہ مجاز اسرار الحق مجاز نے لکھی تھی یہ نظم کس کی موت پر گاندھی جی کی موت پر مہاتمہ گاندھی کی موت کب ہوئی تھی تیس جنوری کو ہوئی تھی ناثرام گوڑسے کے ذریعے تو ناثرام گوڑسے نے جب مہاتمہ گاندھی کو مار دیا تو اس کی مہاتمہ گاندھی کی موت پر اظہار گم افسوس ظاہر کرتے ہوئے نظم لکھی اسرار الحق مجاز نے اس نظم کا نام ہوئی ہے تاجے بطن کا لال درخشہ چلا گیا اگلا سال کے امراو جان ادا امراو جان ادا کس کی تصنیف ہے تو دوستو امراو جان ادا جو ہے وہ مرزا حادی رسوہ کی بہت ہی اہم تصنیف ہے اس تصنیف میں آپ کو لکھنو کے کہاں کہ لکھنو کے تحزیب و ثقافت کی جھلکیاں نظر آئیں گی اگلا سوال یہ ہے کہ لفظ اردو کے کیا معنی ہے تو دوستو جو لفظ اردو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں لشکر کے ہیں اگلا سوال کی فورٹ علیم کالیس کی شہر میں قائم ہوا تھا تو میں نے بتا چکا ہوں کہ فورٹ علیم کالیس سن اٹھارہ سو ایسوی میں کلکتہ میں قائم ہوا تھا اگلا سوال کی علماء کا جمع کیا ہوگا دوستو علماء کا جمع جو ہوگا وہ عالم ہوگا ٹھیک ہے اور حافظ کا جمع حفظہ ہو جائے گا کاری کا جمع کاریان ہو جائے گا اور تعلیم کا جمع طلاب ہو جائے گا لفظ دیوان کی جمع کیا ہوگی تو ادوان جو ہوگی وہ جمع ہو جائے گی لفظ دیوان کی آگلا سوالے کے جس کے ذریعہ کسی چیز کی اندرونی یا بیرونی کیفیت ظاہر ہو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں جیسے کسی کی اندرونی اندرونی کیفیت یہ ہے کہ وہ بہت نرم دل ہے کسی کی باری کیفیت ہے کہ وہ بہت مطلب غصے والا ہے یا پھر بہت عجیب سا دیکھتا ہے تو اس چیز کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں جس سے کسی بھی ساکتے ہیں اندرونی یا بیرونی کیفیت ظاہر ہو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں صیفت ذاتی کہتے ہیں جس صیفت سے گنتی عادت ظاہر ہو اسے ہم لوگا کہتے ہیں صیفت ذاتی آدادی کہتے ہیں تھوڑا سا لمبی ویڈیو ہے آپ لوگ سوچیں گے کہ آپ کیا لوگ انافشن آپ بک رہے ہیں تھوڑا سا دیما گیتر ہو جاتا ہے چلیے دیکھتے ہیں آگلا سا کہ اردو کا مشہور ناویل میرات الاروز کس نے لکھا دوستو میرات الاروز جو ہے وہ اردو کا پہلا ناویل مانا جاتا ہے اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ڈپٹی نظیر احمد ہیں ڈپٹی نظیر احمد کو اردو کے پہلے ناویل نگار کے روپ میں تسلیم کیا جاتا ہے اگلا سوال کی ایسے اشعار کو کیا کہتے ہیں جس میں شہر اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرتا ہے تو ایسے اشعار جس میں خداوند عالم کی تعریف اور بڑائی بیان کی جائے اس کی حمد کی جائے اس کا حمد کیا کہتے ہیں حمد کہتے ہیں اگلا سوال کہ ناویل عمراء جان ادا میں کس جگہوں کی تحذیبی و ثقافتی زندگی پر روشنی پڑتی ہے تو ناویل جو عمراء جان ادا ہے وہ مرزا محمد حادی رسوہ کی ناویل ہے اس میں لخنو کی تحذیبی و ثقافتی زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے اگلا سوالے کے اس شیر میں صحیح شاعر کا نام بھری ہے یعنی کہ یہاں پہ ہم کو تخلص پر کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ جان لیجیے یہ جو شیر ہے وہ میر تھا کہ میر کا ہے تو ہم لوگ کیا بڑھیں گے اس میں میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے تو یہاں پہ ہمارا چوتھالاپ سن سے ہو جائے گا بہادر شاہ زفر کون تھے مغل سامراج کے انتیم شاہ سک بہادر شاہ زفر تو پوچھئے رہا ہے کہ بہادر شاہ زفر کے دربار سے کس کا تعلق نہیں ہے تو دوستو اگر آپ لوگ بات کریں تو یہاں پہ جو گالب ہیں ان کا تعلق ہے ٹھیک ہے بہادر شاہ زفر کے دربار سے زوگ کا بھی تعلق ہے جبکہ جو مومن ہیں مومن کھا مومن ان کا تعلق بہادر شاہ زفر کے دربار سے نہیں ہے اگلا سوال کی وہ لفظ جو کسی اسم کی حالت قیفیت یا کمیت ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے جس سے کسی بھی چیز کی ویسیستہ پتا چلے آسان سبد میں یہ کہہ سکتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ویسیستہ ایڈجیکٹیو یعنی کی صفت کہتے ہیں ایک استاس کے لیے سب سے اہم کیا ٹیچر کے لیے سب سے زیادہ مرتبور کیا ہے کیا درجے میں نظم و ضبط یعنی کی کلاسروم میں انشاثن بنائے رکھنا یا پھر وقت پر درجے میں پہنچنا ٹائم پر کلاسروم میں پہنچ جائیے یا پھر طالب علم کی مشکلات کو دور کرنا جی ہاں دوستو ایک ٹیچر کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے کی وہ اسٹوڈینٹ کی جو پرابلمس ہیں ان کو سالو کرے اگلا سال کی خاموش خانی سے اگر میں مون وچن کی بات کروں تو مون وچن سے کیا ہوتا ہے کیا الفاظ کا ذکرہ گھٹتا ہے بلکل میں مون وچن سے آپ کا الفاظ کا ذکرہ گھٹے ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے مخرج سے ہی ہوتا ہے آپ چپ چاپ پڑھیں گے مند میں پڑھیں گے تو آپ کا مخرج سے کیا لے نہ دینا تو یہ بھی آپ کا غلط ہو گیا محلم کو بار بار ٹوکنا نہیں پڑتا دیکھئے یہ بھی زیادہ صحیح نہیں ہے خاموش خانی سے الفاظ کا ذکرہ بڑھتا ہے یہ آپ خاموش خانی میں کم وقت میں زیادہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں دوسروں کو ڈسٹرب کیے بھی نہ پڑھ سکتے ہیں کہیں پہ بھی اسٹیشن پہ ٹرین پہ کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو خاموش خانی سے مون وچن سے الفاظ کا ذکرہ بڑھتا ہے ڈی والا افسن صحیح جواب ہے عملہ لکھانے کا مقصد کیا ہے کیا طریقے گفتگو زیادہ دلچسپ بنانا ہے یا پھر صحت اور روانی کے ساتھ لکھنے کی مرشک کرانا ہے یا پھر طریقے تدریج کا معصیر ذریعہ ہے یعنی کہ ہم لوگ عملہ اس لئے لکھاتے ہیں تاکہ جو ہمارے ٹیچی ہیں وہ ایفیکٹیو بن جائے یا پھر خطوط نویسی کی صلاحیت پیدا کرنا تو جو عملہ ہم لوگ لکھاتے ہیں اس کا جو مقصد ہے صحت یعنی کہ جو اشدی ہے اس کو دور کرنا اور روانی کے ساتھ لکھنے کی مرشک کرنا تو ہمارا بھی والا افسن صحیح جواب ہو جائے گا اگلا سوال یہ ہے کہ زیل کے شیر میں کون سی سینات پائی جاتی ہے دوستو یہاں پہ ایک شیر ہے کہ ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا موسیٰ نہیں جو سیر کروں کوہی تور کا سعودہ کا یہ شیر ہے پوسیٰ یہ رہا ہے کہ اس شیر میں کون سی سینات دوستو اس شیر سے آپ کو کیا دیکھ رہا ہے تاریخی واقعہ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے وہ تجلی خدا کو دیکھنے کوہی تور پر گئے تھے ٹھیک ہے اپنی قوم کو لے کے تو یہاں پہ مشہور قصے یا پھر تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس لیے اس شیر میں سینات حسن تعلیل ہو گئی جہاں کئی بھی کوئی بھی تاریخی واقعہ مذہبی روایت یا پھر پرانے قصے کی بات ہو اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے صرف حسن تعلیل کہیں گے جیسے ایک شیر ہے غالب کا کی نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بیاب روح ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے اس شیر میں بھی سینات حسن تعلیل ہے کا اور شیر ہے علامہ اقبال کا کی بے خطر کود پڑا آتیش نمرود میں عشق اکلہ ہے مہوے تماشا ہے لبے باما بھی اس نے بھی سینات حسن تعلیل سوری حسن تعلیل بول رہا ہوں دماغ میرا خراب ہے سینات تلمی سینات تلمی وہ ہوتا ہے جس میں کسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہو تو یہاں پہ جو بھی بات میں نے جو بھی اشار میں نے آپ کو سنائے وہ سینات تلمی ہے ٹھیک ہے اس شیر میں ہر سنگ میں شرار ہے تیرے زہور کا موسیٰ نہیں جو سیر کروں کوہ تور کا اس میں سینات تلمی ہے سینات تلمی ہے اگلا سوال یہ ہے کہ کسی سکس یا کسی چیز کو کسی خاص وصف میں دوسرے سکس یا چیز کے مانند بتایا جائے تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں سیمپل لینگویز میں کہیں تو کمپریزن جب کیا جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں تو اس کو ہم لوگ سینات تشبیح کہتے ہیں سینات تشبیح جیسا میں کہوں نازوں کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے اس شیر میں کونسی سینات ہے تو یہاں پہ مہبوب کے ہوتو کی تلنا کی جاری ہے کمپریزن کیا جاری ہے گلاب کی پنکھڑی سے اس لیے اس شیر میں آپ کا سینات تشبیح ہو گیا اگلا سوال کی تجاہلے آرے فانہ تجاہلے آرے فانہ کی صحیح تحریف بتائیے تو تجاہلے آرے فانہ میں نے بتایا تھا شاعر جان بوجھ کے جب انجان بنے وہی آپ کا ہوتا ہے تجاہلے آرے فانہ ٹھیک ہے موت کا ایک دن معین ہے نید کیوں رات بھر نہیں آتی یہ تجاہلے آرے فانہ اس شیر میں سینات ہے اگلا سوال ہے کہ جو لفظ کسی چیز جگہ یا نام کے بدلے استعمال کیا جائے جو ناؤن کے بدلے استعمال ہوتا ہے اس کا ہم لوگ کیا کہتے ہیں پرو ناؤن کہتے ہیں پرو ناؤن کو اردو میں کہا جاتا ہے ضمیر اگلا سوال یہ ہے کہ جہاز کے ذریعے طالب علم کو پتا چلتا ہے جب ہم بچوں کا ملعانکن کرتے ہیں تو بچوں کو کیا پتا چلتا ہے طالب علم اپنے کمیوں کو جان لیتا ہے یا پھر طالب علم درجہ میں پڑھائی کرنے میں مقابلہ یعنی کمپیٹیشن کرنے لگتا ہے یا پھر طالب علم اپنے میں صدار لانے کی کوشش کرتا ہے یا پھر اوپر کی سبھی باتوں کو جان لیتا ہے تو یہاں پہ جو چوتھاو لابس نے اوپر کی سبھی باتوں کو جان لیتا ہے یہ صحیح جواب ہے کیونکہ جب ملعانکن ہوتا ہے تو بچہ اپنی کمیوں کو جان لیتا ہے کہ مجھے اس چھیتر میں کمی ہے مجھے یہ چیز نہیں آ رہی ہے ساتھے ساتھ وہ ملعانکن کے بعد مقابلہ کرنے لگتا ہے اپنے دوستوں سے اور اپنے میں جو کمیاں دیکھتا ہے جو غلطیاں دیکھتا ہے اس کو صدار لانے کی کوشش کرتا ہے تو اوپر کا سبھی جو چوتھاو لابس نے ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا اگلا سوال ہے کہ اردو شاعری کی پہلی تاریخ کس نے لکھی دوستو اردو شاعری کی پہلی تاریخ ٹھیک ہے جو لکھی تھی اگر آپ تنقید کی بات کرتے تو آپ کا جو صحیح جواب ہو جاتا وہ الطاف حسین حالی ہو جاتا کیونکہ الطاف حسین حالی نے مقدم ہے شیر و شاعری لکھی تھی جو کی تنقیدی کتاب تھی اردو شاعری کی جو پہلی تاریخ ہے محمد حسین آزاد ہو جائے گا محمد حسین آزاد نے آبی حیات لکھا تھا آبی حیات میں کیا تھا شاعروں کا تذکرہ تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں نا اردو شاعری کی پہلی جو تاریخ لکھی تھی وہ محمد حسین آزاد نے لکھی تھی اگلہ سوال دیکھتے ہیں الہلال اور البلاغ کس کی ادارت میں لکھتا تھا دوستو الہلال اور البلاغ دو رسالے تھے یہ کون نکالتے تھے جو ہمارے پہلے شچہ منتری تھے کون تھے مولانا ابوالکلام آزاد مولانا ابوالکلام آزاد کی ادارت میں الہلال البلاغ اور ایک اور رسالہ ہے جس کا نام لسان و صدق یہ تین رسالے نکالتے تھے اگلا سوال یہ ہے کون شاعر قصائد کے لئے مشہور ہے دوستو قصائد کے لئے جو مشہور شاعر ہیں وہ کون ہیں سعودہ ہیں ٹھیک ہے اگر میں باقی حافظم کی بات کروں میر انیس کی تو میر انیس جو ہیں وہ مشہور ہیں کس لئے مرسیہ کے لئے سبکہ میر تکی میر مشہور ہیں کس لئے غزل کے لئے ان کو خدا سخن اور جاہل شاعر کہا جاتا ہے اور جو حالی ہیں وہ مسدس اور نظموں کے لئے مشہور ہیں قصید کے لئے جو مشہور ہو گئے وہ کون ہو گئے سعودہ جی ہو گئے اگلا سوال کی لفظے جد کی جمع کیا ہو گئے جد کی جمع اجداد ہو جائے گی اگلا سوال کس شاعر کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے دوستو کچھ شاعر اور ان کے القاب اس سے ریلیڈڈ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے ایک سوال اس سے آتا ہے اس ایک کلاس میں اس ایک ویڈیو میں سبھی باتیں ممکن نہیں ہیں کہ میں آپ کو بتا پاؤں اس لئے آپ لوگ کچھ اہم مسننفین وہ شورہ اور ان کے خطابات اس نام سے ویڈیو آپ کو مل جائے گی میرے چینل کی پلیلیفٹ پر اس کو دیکھ لیجی آپ کو اہم شاعروں کے جو القابات و خطابات ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے اور جان جائیں گے آپ کے کس شاعر کو کیا کہا جاتا ہے تو یہاں پہ جانیے عوامی شاعر کسی کہا جاتا ہے عوامی شاعر کہا جاتا ہے نظیر اکبر آبادی کو تو دوستو یہاں پہ ہم نے لگ بک ستر سے اسی سوالات جی ہاں دوستو ستر سے اسی سوالات ڈسکس کیے اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا ہم نے ہر سوال سے ریلیٹڈ دو تین اہم فائنٹس پر ڈسکس کیے جو کہ آپ کو انشاءاللہ یو پی ٹیٹ میں بہتی کارامت ثابت ہوں گے ٹھیک ہے کچھ بات ہیں میں نے آپ کو ادھر کی ادھر بتا دی جیسے کہ میں آپ کو سنت تلمی کو حسن تعلیل بتا رہا تھا تو اس کو آپ لوگ صحیح کر لیں گے ٹھیک ہے پھر میں مانے بعد میں صحیح کر دیا تھا سنت تلمی کیا ہوتا ہے جس میں کسی تاریخی قصے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے سنت تلمی جیسے ایک شیر میں آپ کو سنایا تھا کیا تھا کی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اگل ہے مہوے تماشای لبے بام ابھی ابھی ختم کرتے ہیں مہوے تماشای لبے